بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہی ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی وہی سیڑھیاں وہی زہر جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈسکرپشن میں موجود پلی لسٹ کے لنک سے آپ تمام اقصاد بلترتیب سن سکتے ہیں یہ کیس متعلقہ تھانے کو دینے کے بجائے سیدھا ہمیں دے دیا گیا اس حکم کے ساتھ کے متعلقہ تھانہ کیس ریجسٹر کرے گا اور ہماری مدد کرے گا یہ حکم معمول کے کچھ خلاف تھا لیکن انگریز دفتری کاروائیوں کے چکر میں نہیں پڑا کرتا تھا قتل کی واردات ہو جائے تو انگریز افسر ہماری جان کھا جاتے تھے ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا کہ پولس مقتول اور قاتل کے لوہکین کے انتظار میں بیٹھ جائے اور جدر سے چائے پانی زیادہ ملے تفتیش ادھر کو جھکا دی جائے ہمیں تو اصل مجرم زمین کی تہہوں سے نکال کر قانون کے سامنے کھڑے کرنے پڑتے تھے اور اگر استغاسہ کمزور ہو تو پولس کی خیر نہیں کیس کی جو تفصیل ہمیں مہیا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عبرار نام کا ایک آدمی جس کی عمر تیس سال تھی مر گیا موت کا باعث پیٹ کا آرزہ تھا صرف تین دن بیمار رہا اور مر گیا ایک ہندو ڈاکٹر نے علاج کیا تھا اس نے متوفی کے باپ سے کہا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے اسے زہر کا شک تھا عبرار کے باپ کو بھی شک ہوا اس سے پہلے عبرار کو کبھی ایسی تکلیف نہیں ہوئی تھی اچانک پیٹ کو کیا ہو گیا تھا باپ اچھی حیثیت کا آدمی تھا عبرار کی سوشل حیثیت اثر والی تھی باپ نے کمیشنر کو درخواست دے دی کمیشنر انگریز تھا اس نے پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا پوسٹ مارٹم ہوا تو میدے میں زہر کا اثر نمائی تھا اور اتنا نمائی کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں زہر کا نام بھی لکھ دیا گیا تفتیش کے لیے یہ کیس ہمارے پاس آیا اور یہ میرے سپورت کر دیا گیا میں نے پوسٹ مارٹم ریپورٹ پڑھی مقتول کے علاقے کے تھانے کے ایس ایچو کو بلا بھیجا ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے ساتھ رکھ لیا میں نے ان لوگوں کی فہرس تیار کی جن سے مجھے تفتیش کرنی تھی ایس ایچو آیا تو اسے کیس ریجسٹر کرنے کو کہا اور وہ دن تفتیش کا خاکہ تیار کرتے اور کاغذی کاروائی پورے کرتے گزر گیا دوسرے دن دفتر گیا اور اس کیس کو سامنے رکھ لیا کوئی ایک گھنٹے بعد انگریز ڈی ایس پی نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ میرے پاس کتنا کام ہے اتفاق سے دوسرے انسپیکٹروں کی نسبت میرے پاس کام کم تھا صاحب نے ایک اور کیس میرے حوالے کر دیا اس کیس کی یہ تفصیل دی گئی کہ ایک مسلمان ریٹائیڈ کرنل جسے آپ کرنل آبدار سمجھ لیں اپنی کوٹھی کی اندرونی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا تھا اس کے لواحقین نے کمیشنر کو درخواست دی کہ وہ گیارہ سیڑھیاں ہیں جو چند گز بلند ہیں وہاں سے گر کر کوئی مر نہیں سکتا کرنل کو قتل کیا گیا ہے کرنل کو موت کے روز ہی دفن کر دیا گیا تھا چوتھے روز ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں لاش قبر سے نکالی گئی اور اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا دائیں کن پٹی پر نیلے رنگ کا اُبھار تھا جو آنکھ کے قریب سے کان سے دو انچ اوپر تک لمبا تھا لمبائی ساڑھے چار انچ کے قریب تھی یہ شدید ضرب کا نشان تھا ڈاکٹر کی رائے کے مطابق ایسی ضرب گرنے سے کم ہی لگا کرتی ہے بہرحال قتل کے شک کا جواز موجود تھا اس لئے تفتیش کے لئے یہ کیس بھی مجھے اسی حکم کے ساتھ دیا گیا کہ علاقے کے تھانے میں ریجسٹر ہوگا اور تھانہ مدد کرے گا یہ تھانہ شہر کے ایک سرے پر تھا اور مقتول عبرار کا تھانہ دوسرے سرے پر دونوں کے درمیان مشرقی پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر تھا جو تقریباً آج کے لاہور جتنا بڑا تھا میں نے دونوں کیس دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں وارداتیں قتل کی ہیں دونوں مقتولین کے لوہکین نے درخواستوں میں ان کی بیویوں پر شک کا اظہار کیا تھا مجھے اپنے ایک ساتھی انسپیکٹر سجن سنگھ کی ایک بات نے بہت دکھ دیا سجن سنگھ میرا بے تکلف دوست تھا ہم ہسی مزاق میں گالی گلوچ بھی کر لیا کرتے تھے اس نے یہ دونوں کیس دیکھے تو کہا مسلمانوں کو دولت اور عورت مل جائے تو وہ اپنے خدا پر بھی قاتلانہ حملہ کرنے سے نہیں ڈرتے تمہارے یہ دونوں کیس دولت اور عورت کا چکر ہے اس نے ٹھیک کہا تھا دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی سمندر پار اور برما میں تو دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی لیکن ہندوستان میں فوجی تھے کداروں اور عہدوں سے لوگوں نے بے پناہ دولت جمع کر لی تھی جنگ نے دوسرا ظلم یہ کیا کہ فوج میں جو جمع دار اور صوبے دار انگریزی لکھ پڑھ لیتے تھے انہیں لیپٹیننٹ اور کپتان بنا دیا اور کئی کرنل کے عہدے تک پہنچے اور ریٹائر ہو گئے یہ لوگ دہاتی تھے اور ان کی بیویاں پی تھی اور جو شہروں کے رہنے والے تھے ان کی بھی بیویاں پرانی قسم کی سیدھی سادھی عورتیں تھی مگر میجری اور کرنیلی نے ان کے دماغ خراب کر دیے تھے انہوں نے پرانی بیویوں کو طلاقیں دے دی اور اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادیاں رچالیں ان لڑکیوں کے والدین نے عمر کا فرق تو نہ دیکھا وہ عہدوں اور روپے پیسے پر مر مٹے اور لڑکیوں کو بوڑے کرنیلوں کے حوالے کر دیا دوسری طرف وہ لوگ تھے جو جنگ سے پہلے کہیں کلرک منشی یا دکاندار تھے جنگ کے دوران ٹھیکے داریاں عام ہوئیں تو جو موقع شناس اور چلتے پرزے تھے وہ ٹھیکے دار اور سپلائر بن گئے اور راتوں رات امیر ہو گئے انہوں نے امیروں کی سوسائیٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہم ہندو اور مسلمان میں یہ فرق دیکھا کرتے تھے کہ ہندو کے پاس جائز نجائز دولت آتی تھی تو وہ صاف ستھرے کپڑے پہننے چھوڑ دیتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں خزانہ ہے وہ اس خزانے کو کاروبار پھیلانے میں صرف کرتا اور مزید دولت کماتا تھا اس کے برعکس مسلمان کے ہاتھ روپیہ پیسہ آتا تھا تو وہ ان کی نمائش کرتا تھا نئی نویلی دلہن لاتا تھا کوٹھی بناتا اور شراب پیتا تھا مسلمانوں کی اس عادت کی وجہ سے بدکاری عام ہو گئی تھی بوڑے خامندوں کی جوان بیویاں من مانی کرتی اور گل کھلاتی تھی کبھی کبھار کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی تھی سیول کوٹوں میں گھریلو تنازوں کی بھرمار تھی ان دو قیسوں کا پسے منظر بھی مجھے کچھ ایسا ہی نظر آتا تھا ایک مقتول ریٹائیڈ کرنل تھا جس کی بیوی نوجوان تھی دوسرا مقتول تیس سال کی عمر کا دولت مند ٹھیکے دار تھا یہاں بھی شک اس کی بیوی پر کیا گیا تھا میں نے پہلے اس کیس کی تفتیش شروع کی میں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ کچھ روز دونوں کیسوں کی تحقیقات بائک وقت شروع کروں گا میں نے مقتول عبرار کے والد اور اس کے ڈاکٹر کو بھلایا جس نے عبرار کا علاج کیا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ مقتول عبرار اس کا دوست تھا صحت نہائیت اچھی تھی کبھی کبار خانسی زکام ہو جاتا تھا پیٹ کا عارضہ کبھی نہیں ہوا تھا ایک روز اس نے پیٹ میں درد کی شکایت کی دوائی دی مگر درد بڑھ گیا رات کو دوائی بدلی انجیکشن دیا اگلے روز درد ذرا کم ہوا مگر مریض کا چہرہ اترا ہوا تھا پیٹ میں السر کا شک ہوا مگر تیسرے دن کسی سپیشلسٹ کو دکھانے سے پہلے ہی مریض مر گیا درد میدے کے مقام پر تھا ڈاکٹر نے کہا اگر ناف کے کربو جوار میں ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اپینڈکس اچانک اُبھر کر پھٹ گیا ہے میں نے تدفین سے ذرا پہلے لاش کا چہرہ دیکھا تو اس پر مجھے نمائیہ نلاہت نظر آئی میں نے میت کو آخری غسل دینے والوں سے پوچھا کہ مو سے جھاگ تو نہیں نکلی تھی انہوں نے بتایا کہ جھاگ نکلی تھی پیٹ کے درد سے موت لاش کا نیلا رنگ اور جھاگ زہر کا ناقابل تردید ثبوت تھے میں نے مرنے والے کے باپ سے کہا کہ میت قبرستان میں جانے سے پہلے ہسپتال جائے گی پوسٹ مارٹم کے لیے باپ اپنے بیٹے کی چیر پھار سے گھبر آیا تو میں نے اسے کہا کہ یہ میرا کیس ہے اگر آپ اسے دفن کر دیں گے تو بھی میں پولیس کو رپورٹ ضرور کروں گا باپ نے ذرا سا سوچا اور اس کے مو سے یہ الفاظ نکلے اسے بیوی نے زہر دیا ہوگا میں فوراں رمیش چندر مجسٹریٹ درجہ اول سے ملا وہ میرا دوست تھا اس کی ہدایت اور مدد سے ابرار کے باپ سے درخواست لکھائی اور کمیشنر تک پہنچے جس نے فوری کاروائی کا حکم دیا اور رمیش کو ہی نگران مقرر کر دیا میں بھی ساتھ تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے میرا شک غلط نہیں تھا میں نے ابرار کے والد سے پوچھا کہ اس نے ابرار کی بیوی پر کس بنا پر شک کیا ہے اس نے جواب دیا ان میں ناچاکی تھی ابرار نے کئی بار شکایت کی تھی کہ اس کی بیوی اس سے خوش نہیں رہتی مرنے سے کچھ روز پہلے ابرار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے تو انہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا میں نے اسے گول مول سا جواب دیا لیکن میں سمجھ گیا کہ ان کی ناچاکی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرے بیٹے نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کو بتایا ہو کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور بیوی نے اسے زہر دے دیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی آشنائی کسی اور سے ہو اور اس نے اپنے آشنا سے مل کر خامن کو زہر دیا ہو بہرحال یہ محض شکوک تھے جو میری کوئی مدد نہ کر سکے مزید معلومات یہ ملیں کہ مقتول اپنے والدین سے الگ اپنی کوٹھی میں رہتا تھا اس کا باپ اس کے کاروباری حالات سے واقف تھا کسی کے ساتھ اس کی کاروباری دشمنی نہیں تھی ملنسار اور ہس مک تھا شراب کی اسے عادت نہیں تھی اس کے دو بچے تھے یہ شادی اس نے اپنی پسند سے کی تھی بیوی کے والدین قریب کے ایک قصبے میں رہتے تھے عبرار کا ایک دفتر بھی تھا جس کے دو کمرے تھے ایک سٹاف کے لیے اور دوسرا کمرہ اس کا اپنا تھا میں نے یہ کمرہ بند کر کے تالے کو سر بمہور کر دیا سٹاف میں چار آدمی تھے ان سے مقتول کی تعریف اور اس کی موت پر افسوس کے سوا مجھے کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو میرے کام آتی میں مقتول کے گھر گیا اس کی بیوی کو الگ کمرے میں لے گیا میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا ہم پولیس والے تجربے کی بنا پر چہرے کے تاثرات اور بات کرنے کے انداز سے پہچان لیا کرتے ہیں کہ اس انسان میں جرم کرنے کی صلاحیت یا حمد ہے بھی یا نہیں جس کا اس پر الزام آئید کیا گیا ہے قتل ایک ایسا جرم ہے جسے آدھی قاتل بھی نہیں چھپا سکتے یہ الگ بات ہے کہ ہم عدالت میں اسے قاتل ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں پچیس چھبیس سال کی عمر کی اس لڑکی میں مجھے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی جو جرم کی نشاندہی کرتی اس میں گھبراہت ضرور تھی اسے پتا چل چکا تھا کہ اس کے سسر نے اس پر شک کا اظہار کیا ہے میں نے اسے تسلی دی اور کہا میرے یہاں آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محض شک کی بنا پر آپ کو گرفتار کر لیا جائے میرا فرض یہ ہے کہ شک رفع کروں اور آپ کو بے گناہ ثابت کروں میں آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں بھی کام کروں گا آپ میرے سوالوں کا جواب دیتی جائیں میں نے تقریباً دو گھنٹے اسے سوالوں کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی اس کا ہر ایک جواب واضح تھا اور اس میں خود اعتمادی تھی اس سے جو کچھ معلوم ہوا وہ مختصراً یہ تھا یہ شادی عبرار کی پسند سے ہوئی تھی اس کے والدین کو پسند نہیں تھی وہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے بعد میں اس لڑکی نے انہیں حسن سلوک سے خوش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ اس سے ناراض ہی رہتے تھے عبرار میں کوئی بری عادت نہیں تھی پہلے پہل شراب نہیں پیتا تھا دو سال سے پینے لگا تھا پینے کی عادت نہیں تھی گھر میں کبھی شراب نہیں لایا تھا نہ کبھی گھر میں پی تھی کسی پارٹی میں جاتا تو تھوڑی سی پی لیتا تھا مرنے سے چار پانچ مہینے پہلے اس کے رویے میں تبدیلی آگئی تھی بیوی کے ساتھ پہلی والی بے تکلفی نہ رہی کبھی کبھی رات کو دیر سے آتا بیوی پوچھتی تو بے رخی سے ٹال دیتا بیوی کو شک ہوا کہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف ہو گئی ہے گھر میں لڑائی جھگڑوں کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑائی یا جھگڑا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا چند مرتبہ بیوی نے ترش کلامی اور غصے میں گلے اور شکایتیں کی تھی یہ تو بیوی کو بالکل ہی علم نہیں تھا کہ وہ رات دیر سے آتا ہے تو رہتا کہاں ہے عبرار نے جب آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا تھا میں نے پوچھا دوسری شادی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا عبرار نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں عبرار کو زہر دیا گیا تھا یہ ثابت ہو گیا ہے ضروری نہیں کہ زہر آپ نے دیا ہو آپ ذہن پر زور دے کر سوچیں کہ عبرار کے دوستوں میں اور ملنے جلنے والوں میں ایسا کون ہو سکتا ہے جس نے اسے زہر دیا ہو اس کے دانت پسنے لگے اور اس کی مٹھیاں اس طرح بند ہو گئیں جیسے وہ مجھے گھونسا مار کر دانت توڑ دے گی میں اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا اس نے کہا کیا یہ واقعی ثابت ہو گیا ہے کہ عبرار زہر سے مرا ہے میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس کا باپ میرے لئے کوئی مسئیبت کھڑی کرنا چاہتا ہے تاکہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور وہ اس کوٹھی پر قبضہ کر لے یہ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ جب عبرار کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد چیری پھاڑی ہوئی میرے پاس آئی تھی تو میرا کیا حشر ہوا تھا اور میں نے کیا واہی تباہی بکی تھی عبرار کو سردرد ہوتا تھا تو میں ساری رات اس کے سرحانے بیٹھی رہتی تھی وہ مر گیا تو باپ نے اس کا پیٹ چاک کروا دیا اس کا باپ بدنیت اور کینا پرور انسان ہے لیکن انسپیکٹر صاحب آپ کو یقین ہے کہ عبرار کو زہر دیا گیا تھا پوسٹ مارٹم میں یہی لکھا ہے میں نے جواب دیا اس نے دانت پیس کر کہا مجھے پتہ چل جائے کہ عبرار کو زہر کس نے دیا تھا تو اسے پھانسی نہ چڑھنے دوں ان ناخنوں سے اس کی گردن چیر کر اس کا خون پی جاؤں اس کی ذہنی حل بگڑ گئی وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی اس نے ہزیانی باتیں شروع کر دیں اس نے یہ بھی کہا میرے بھائی اس آدمی کا کیمہ کر کے سڑک پر پھینک دیں ہائے عبرار تو کبھی مجھے تو بتاتا کہ کون ویری تیرے پیچھے لگا ہوا ہے مجرم ایکٹنگ کیا کرتے ہیں مگر وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں ایک باعزت گھرانے کی جوان عورت کامیاب ایکٹنگ نہیں کر سکتی میں نے اس عورت کو ذہن سے اتارا نہیں البتہ اس پر شک بے بنیاد تھا اب میرے سامنے دو سوالات تھے ایک یہ کہ عبرار نے خودکشی کی ہے دوسرا یہ کہ خودکشی نہیں کی تو اس کے کس دشمن نے اسے زہر دیا ہے خودکشی بائی رز قیاس تھی اس کی بیوی کے کہنے کے مطابق اسے کوئی مالی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں کوئی ایسا سنگین مسئلہ تھا کہ وہ خودکشی کر لیتا زہر دینے کی ایک وجہ انشورنس بھی ہو سکتی تھی ہمارے ملک میں جب سے انشورنس رائج ہوئی ہے کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کے خاون کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے اس کیس میں بھی انشورنس کا دخل ہو سکتا تھا لیکن میں نے دانستہ عبرار کی بیوی سے خاون کی انشورنس کے متعلق کوئی بات نہیں کی میں اسے چکرنا نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس خوش فہمی میں مبترہ رہے کہ میں انشورنس کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں میں نے مقتول کے دفتر کا کمرہ سر بمہر کر دیا تھا اس کے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا مرہوم اپنے ذاتی اور ضروری کاغذات کہاں رکھتے تھے بیوی نے کہا آئیے میں آپ کو ان کی ذاتی میز اور بریف کیس دکھا دیتی ہوں آپ چاہیں تو سارے گھر کی تلاشی لے لیں خدا کے لیے مجھے جلدی بتائیں کہ عبرار کو زہر کس نے دیا ہے میں نے اس کی میز کی درازیں دیکھیں بریف کیس دیکھا اس کا اٹیچی کیس دیکھا وہاں کوئی اہم کاغذ نہ تھا اس کی بیوی نے کہا ان کے تمام ضروری کاغذات دفتر میں ہوتے ہیں جاتے جاتے میں گھر کی نوکرانی اور نوکر کو اپنے ساتھ لے گیا اپنے دفتر میں انہیں ڈرائیا دھمکایا اور یہ بھی کہا کہ تمہاری بیگم یہ کوٹھی چھوڑ کر جا رہی ہے تمہاری نوکری تو چھوٹھی جائے گی پھر ڈر کیسا مگر انہوں نے میاں بیوی کی تعریف کی بیوی کے متعلق بتایا کہ بڑی شریف عورت ہے خاون کی غیر حاضری میں کوئی غیر مرد گھر میں نہیں آیا بیوی خاون کے ساتھ کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی تفتیش کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا میں نے سی آئی ڈی کے چار آدمیوں کو خفیہ طریقہ کار سے تحقیقات پر لگا دیا وہ اسی وقت روانہ ہو گئے میں دوسرے کیس کی طرف متوجہ ہوا یہ کرنل آبدار کی موت کی تحقیقات تھیں اس کے گھر گیا بڑی خوبصورت کوٹھی تھی اس کی بیوی سے ملا وہ عبرار کی بیوی سے بہت مختلف تھی تھی تو عبرار کی بیوی بھی خوبصورت لیکن کرنل کی بیوی کی خوبصورتی میں کوئی اور ہی بات تھی اس کی ڈیل ڈول چلنے اور بولنے کا انداز بتاتا تھا کہ لڑکی شریف نہیں عمر عبرار کی بیوی جتنی تھی جبکہ کرنل کی عمر موت کے وقت پچپن سال بتائی گئی میاں بیوی میں پورے تیس سال کا فرق تھا اگر یہاں کوئی جرم ہوا تھا تو وہ عمر کے اسی فرق کی پیداوار تھا اس لڑکی کو دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اس کوٹھی میں کوئی ڈراما کھیلا گیا ہے میں لڑکی کو بتانے لگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اس نے میری بات کاٹ کر کہا ہاں ہاں میں جانتی ہوں آپ کیوں تشریف لائے ہیں کرنل صاحب سیڑھیوں سے نہیں گرے ان کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کو قتل کیا گیا ہے انتقام لینے کا یہ موقع ان کے لئے بہت اچھا تھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی وہ مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے گئی ساتھ ہی ڈیوڑی کی طرح ایک فراخ کمرہ تھا اس میں نہایت خوبصورت سیڑھیاں اترتی تھی تعداد گیارہ تھی ہر ایک سیڑھی تقریباً آٹھ اینچ اونچی تھی اور اس پر ماربل چپس تھے دونوں طرف ہر سیڑھی سے ایک چمکیلی گول پائپ اوپر کو نکلی ہوئی تھی اور ان پائپوں پر گول لکڑی نیچے سے اوپر تک چلی گئی تھی یہ دراصل سیڑھیوں کا ایک دلکش سیٹ تھا جسے آپ زینہ کہہ سکتے ہیں اوپر سونے کا کمرہ اور تین مزید کمرے تھے اس بلندی اور ان سیڑھیوں سے گر کر مرنا ناقاول یقین نہیں لگتا تھا کنل صاحب اوپر والی سیڑھی سے فسلے اور نیچے آ رہے کنل کی بیوی نے اپنے آپ سنانا شروع کر دیا وہ ناشتے کیلئے آ رہے تھے میں نیچے تھی وہ فرش پر لڑکتے ہوئے آئے اٹھنے کی کوشش کی میں نے نوکروں کو بلایا کنل صاحب کو اٹھا کر پلنگ پر ڈلوایا اور ڈاکٹر ملہوترہ کو بلایا ان کے آنے تک صاحب مر چکے تھے آپ نوکروں سے پوچھیں ڈاکٹر ملہوترہ سے پوچھیں محترمہ میں نے اسے چپ کر آنے کے لئے کہا میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کس سے پوچھنا ہے آپ ذرا مجھے بولنے کا موقع دیں کنل صاحب کے پاؤں میں کیا تھا سلیپر تھے اس نے کہا وہ ابھی سلیپنگ سوٹ میں تھے مجھے وہ سلیپر دکھا دیجئے میں نے کہا اور اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لئے کہا میرے ساتھ تعاون کیجئے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ کنل صاحب کی موت کی ذمہ دار آپ نہیں وہ سلیپر لانے کو چلی تو میں بھی ساتھ چل پڑا اس نے کہا آپ کو ساتھ آنے کی ضرورت نہیں میں سلیپر لے آتی ہوں لیکن میں ساتھ چلا گیا کنل صاحب کے جوتوں میں سے سلیپر اٹھائے ان کے تلوے دیکھے ان پر مجھے کوئی چکناہٹ نظر نہ آئی میں نے سلیپر قبضے میں لے لئے کنل کی ازدواجی زندگی کی تفصیلات یہ تھیں سپلائی کور میں جمع دار تھے جنگ شروع ہوتے ہی انہیں کمیشن دے کر لیفٹیننٹ بنا دیا گیا چھے مہینے بعد کپتان ہو گئے دو سال بعد میجر ہوئے میجر ہوتے ہی پہلی بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ وہ پرانے موڈل کی بیوی تھی کنل صاحب چونکہ سپلائی کور میں تھے اس لیے یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرکار کا مال بیچا اور اپنا گھر بھرا تھا یہ ان کی کوٹھی اور فرنیچر وغیرہ سے ظاہر ہوتا تھا مہاراجوں اور نوابوں کی سی شان تھی جنگ کے آخری سال کنل بن گئے اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی یہ شادی لڑکی کے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی میں نے لڑکی سے پوچھا کہ اپنے سے تیس سال بڑے آدمی کے ساتھ جس کی پہلے ہی ایک بیوی اور پانچ بچے تھے شادی کر کے وہ کیا محسوس کرتی تھی اس نے سر جھکا لیا اس کی شوخی اور زبان کی تیزی ختم ہو گئی میں نے اسے جذباتی سہارا دینے کے لیے کہا ہماری سوسائٹی کا یہ حادثہ کتنا افسوسناک ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو ایک بوڑے کے ساتھ بیع دیا گیا اور لڑکی نوجوانی میں بیوہ بھی ہو گئی اس نے میری طرف دیکھا میں نے کہا آپ کے ساتھ ظالمانہ جبر کیا گیا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے آنسو پہنچے اور آہ لے کر کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں میں نے قتل کر دیا ہے یا کروا دیا ہے وہ سیڑھیوں سے گرے اور مر گئے میں نے سوالات شروع کر دیئے میرے سوالوں کے جال سے وہ صاف بچ کر نکل گئی اس کے خانسامہ اور نوکروں سے میں نے جو معلومات حاصل کی وہ یہ تھی کہ جب بیگم نے شور مچایا تو وہ اندر گئے کرنل صاحب سیڑھیوں کے نیچے فرش پر پڑے تھے وہاں باہر کا کوئی آدمی نہیں تھا گھر میں کئی لوگ آیا کرتے تھے بیگم سے الگ تھلگ ملنے کبھی کوئی نہیں آیا تھا بیگم اکثر اکیلی باہر جائے کرتی تھی بعض اوقات کرنل صاحب گھر پر ہوتے تھے اور بیگم باہر گئی ہوئی ہوتی تھی ان کا کبھی لڑائی جگڑا نہیں ہوا تھا ایک نوکر نے بتایا کہ آخری رات ایک آدمی کرنل صاحب کے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھا رہا تھا دونوں بہت دیر تک وسکی پیتے رہے تھے بیگم اوپر چلی گئی تھی تم اس آدمی کو پہچان سکتے ہو میں نے اس سے پوچھا بڑی اچھی طرح نوکر نے جواب دیا وہ پہلے بھی دو تین بار آیا تھا نام معلوم نہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں رہتا اور کیا کرتا ہے میں نے کرنل کی نوجوان بیوہ کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں میں اس کی حفاظت کروں گا اس کے دل سے یہ شک نکال دیا کہ میں اسے مجرم سمجھتا ہوں میں وہاں سے رخصت ہوا میرے ذہن پر یہ معمہ سوار تھا کہ بیگم اور نوکروں کے کہنے کے مطابق کرنل کو فرش سے اٹھایا گیا تھا اور بیگم کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھا تو کیا کرنل کو اگر قتل ہی کیا گیا ہے تو بیگم نے کیا ہے یا بیگم نے اسے کسی آدمی سے جو کوئی نوکر ہی ہو سکتا ہے قتل کروایا ہے مگر نوکروں نے الہدی میں مجھے ایک دوسرے کے متعلق بتایا تھا کہ اس وقت کوئی نوکر اندر نہیں تھا تو کیا تمام نوکر جن کی تعداد تین تھی قتل میں شامل ہیں میں ڈاکٹر ملہوترہ سے ملا اسے پوسٹ مارٹم ریپورٹ دکھائی ڈاکٹر ملہوترہ کو ہی کرنل کی بیوی نے بھلایا تھا میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کرنل پینچن پر آنے کے بعد میرا مریض رہا شراب نے اس کے اندر کچھ نہیں چھوڑا تھا نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس نے اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا لیا تھا مجھ سے اکثر طاقت کے انجیکشن لیا کرتا تھا وہ مسنوعی طریقوں سے جوان ہونے کی کوشش کرتا تھا بڑے جسم میں طاقت کی دوائیاں ڈال ڈال کر اس نے اپنا دل کمزور کر لیا تھا اس میں شراب کا اثر بھی شامل تھا وہ جب سیڑھیوں سے گر کر مرا تو میں بالکل حیران نہیں ہوا گرنے کی چوٹ محلک نہیں تھی محلک گرنے کا احساس اور صدمہ تھا جس سے اس کی حرکتیں کلب بند ہو گئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کن پٹی کی جس چوٹ کا ذکر ہے وہ لاش پر موجود تھی لیکن اتنی نمائع نہیں تھی میں اسے گرنے کی چوٹ سمجھا تھا ڈاکٹر صاحب میں نے اسے کہا ذرا سیڑھیوں کو تصور میں لائیں یا میرے ساتھ چل کر ایک نظر اس خوبصورت زینے کو دیکھ لیں کیا وہاں سے گرنے اور لڑکتے ہوئے نیچے آنے سے کن پٹی پر اتنی شدید چوٹ آ سکتی ہے کہ وہاں خون جمع ہو جائے میں نے جنگلے کی لکڑی دیکھی ہے وہ گول اور تقریباً پانچ انچ موٹی ہے اگر کرنل کا سر اس لکڑی سے ٹکراتا تو چوٹ اس طرح کی نہیں ہو سکتی تھی جیسی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں لکھی گئی ہے یہ چوٹ ڈنڈے کی لکھی گئی ہے میں نے اس چوٹ کا نشان دیکھا اور اس پر بھی غور کیا تھا ڈاکٹر نے کہا اب آپ کی باتوں سے میں الجھن میں پڑ گیا ہوں یہ چوٹ نہ تو زینے کے جنگلے کی لکڑی کی ہے نہ ہی سیڑھیوں کے کناروں کی چوٹ مشکوک ہے میرے لیے کیس تو عبرار کا بھی اہم تھا لیکن کرنل کا کیس زیادہ توجہ طلب تھا اس کی بیوی میری نگاہ میں مشتبہ تھی میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس کیس کی بنیاد پکی کرلوں کہیں لڑکی اپنی بنیاد پکی نہ کر لے میں دوسرے دن پھر اس کے گھر گیا ڈرائنگ روم میں اس کے کچھ ملنے والے بیٹھے تھے میں نے اسے تسلی دی کہ وہ ان سے فارغ ہو لے گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا یہ اس کا کوئی خاص کمرہ معلوم ہوتا تھا ایک خوبصورت ریک میں تین چار رسالے اور کتابیں پڑھی تھی مجھے خیال آیا کہ اگر یہ رسالے اور کتابیں یہ لڑکی پڑتی ہے تو ان سے اس کی ذہنی سطح کا پتہ چل جائے گا میں نے اردو کی کتابیں دیکھیں یہ ناویل تھے ورک گردانی کی اور کہیں کہیں سے دو چار فکریں پڑھنے شروع کیے ہر ناویل اریان اور فہش تھا ایک انگریزی رسالہ دیکھا یہ تو نیم اریان تصویروں سے بھرا پڑا تھا ہر تصویر میں جنسی اشتال کا پورا پورا بندوبست کیا گیا تھا پھر انگریزی کی ایک کتاب اٹھائی یہ جرم و جاسوسی کی کہانیوں کا مجموعہ تھا یہ کتاب کھولی تو ایک صفحے کا کونہ موڑ کر تیہ کیا ہوا تھا جیسے پڑھنے والے نے کہانی یہاں تک پڑھی ہو میں نے اس صفحے کو دیکھا ایک پیراگراف کے ساتھ ہاشیے میں پینسل کی ہلکی سی لکیر کھنچی ہوئی تھی اس لکیر کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ پڑھنے والے کو یہ پیراگراف زیادہ پسند آیا ہے میں نے یہ پیراگراف پڑھا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں بڑی ہی پیچ در پیچ بھول بھلائیوں سے نکل آیا ہوں اور خدا کے ہاتھ نے مجھے سیدھی راہ پر ڈال دیا ہے لڑکی ابھی اپنے مہمانوں سے فارغ نہیں ہوئی تھی میں نے یہ ساری کہانی پڑھ لی اور کتاب ریک میں اسی جگہ رکھتی جہاں سے اٹھائی تھی نصف گھنٹے بعد لڑکی آگئی میں نے دو چار بے تکلفی کی باتیں کر کے ان کتابوں کے متعلق پوچھا اور ان کی تعریف بھی کی اس نے بتایا کہ اسے جرم و جاسوسی کی کہانیاں زیادہ پسند آتی ہیں اس نے وہی انگریزی کی کتاب اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگی ایسی کتابیں آپ بھی پڑھا کریں آپ کو ڈیٹیکشن یعنی سراغ رسانی میں بہت مدد ملے گی اس کتاب کی ہر کہانی ایسی ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قتل کس طرح کیا گیا ہے مگر قاتل پکڑا نہیں جاتا کیونکہ ثبوت مہیا نہیں ہو سکتا میں نے کتاب کا ٹائٹل دیکھا اور کتاب اس طرح ریک میں رکھ دی جیسے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو معلوم نہیں کہ مجرم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت مضبوط ہو یہ لڑکی ایک بھیانک جرم کر کے اس کا ثبوت اپنے ہاتھوں میرے سامنے رکھ رہی تھی کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کتاب جس میں کوئی قاتل پکڑا نہیں جاتا مجھے اس لڑکی کو گرفتار کرنے کا جواز مہیا کر چکی ہے پینسل کی ایک باریک سی لکیر نے اس کے قسمت کی لکیروں کو بدل دیا تھا میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور اس کے نوکروں کے کوارٹروں کی طرف چلا گیا میں نے اس عورت کو بھلایا جو گھر میں جھاڑو اور صفائی کرتی تھی مجھے کتاب کے الفاظ نے اس عورت سے کچھ پوچھنے کی رہنمائی کی تھی میں نے اسے پہلے تو تھوڑا سا ڈرائیا پھر پوچھا کہ جس روز کرنل صاحب سیڑھیوں کے اوپر کمروں سے گرے تھے اس روز اس نے سیڑھیوں کی صفائی کی تھی اس نے کہا وہ تو میں ہر روز کرتی ہوں ساری کوٹھی کی جھاڑ پونچ میرے ذمہ ہے ذرا یاد کر کے بتاؤ کہ جب تم نے سیڑھیاں صاف کی تھی تو وہاں کیلے کا یا کسی فروٹ کا چلکا تو نہیں تھا میں نے اس سے پوچھا یا کوئی چکنی چیز بیگم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سیڑھیاں اچھی طرح دھو دینا اس نے کہا سچی بات ہے جی ادھر کرنل صاحب کی میت پڑی تھی ادھر بیگم کو گھر کی صفائی کی پڑی ہوئی تھی ایسے وقت کون جھاڑو دیتا ہے لیکن بادشاہوں کے دستور نرالے ہوتے ہیں جی تم نے سیڑھیاں دھوئی تھی حکم مانا جی اس نے کہا کوئی خاص چیز تم نے دیکھی کیا سیڑھیاں زیادہ گندی تھی گندی تو نہیں تھی اس نے کہا میں نے اوپر کی سیڑھی پر پانی میں بھگویا ہوا کپڑا پھیرا تو وہاں جھاگ پیدا ہوئی اس سے نیچے والی سیڑھی پر بھی ایسی ہی جھاگ پیدا ہوئی تھی میں نے دل میں نوکروں کو گالیاں دی کہ انہوں نے یہاں سابون گرا دیا تھا تم نے کبھی یہ سیڑھیاں سابون سے دھوئی تھی کبھی بھی نہیں مگر اس روز میرے گیلے کپڑے سے وہاں جھاگ اٹھی تو میں نے سوچا کہ یہ تو سابون کی جھاگ معلوم ہوتی ہے میں نے پھر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ گھر میں کرنل صاحب کی میت پڑی تھی مجھے ان کے مرنے کا بہت افسوس تھا اگر یہ کیس تھانے والوں کے سپرد ہوتا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہمارے محکمے کے اختیارات لا محدود تھے ہم بڑے سے بڑے افسر کو بھی پابند کر سکتے تھے میں نے کرنل کی بیگم سے کہا کہ وہ سونے والے کمرے میں چلی جائے اس نے میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی میں نے اس پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور اس کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آیا مگر میری ذہنی کیفیت بدل چکی تھی جو وہ بھاپ گئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں میں خمار کا بڑا ہی دل نشین تاثر پیدا کر کے بولی آئے نہ آپ بھی میرے سونے کے کمرے میں وہاں کوئی نہیں آئے گا